آج ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں بیانات علماء کے سن سن کے سن سن کے کوئی خاتون شریف پردہ کر لیتی ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کیا تیر مارا پھر اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے بھائی اس پہ قائم رہو ساس کے تانے برداشت کرو دیوروں کو تم نے محروم کر دی اپنی زیارت سے دیور کو بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ میری بیوی کو تو میرا بھائی صبح و شام دیکھتا رہا ہے میری والی اپنی والی کو نہیں دکھاتا تو اس قسم کے تانے دل میں تو یہی ہوتا ہے لیکن وہ لیبل کچھ اور لگاتے ہیں جب بھابی دیور سے پردہ کرتی ہے تو دیور یہ نہیں کہتا کہ آپ پردہ نہ کریں آپ وہ پتہ کیا تانے کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھیں کیا گندی ہیں میں کہہ تمہیں دیکھنے کے لیے گھر میں آتا ہوں وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے باہر اتنی عورتیں دیکھنے کے لیے میں ان کو نہیں لفٹ کر آتا میں یہ بھابی کو دیکھوں گا اس لیے پردہ کر لیا تو یہ اس قسم کے تانے دیا جاتے ہیں ساسیں تانہ دیتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا بہو نے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہے ہمارے ہاتھ تو کوئی فرق ہی نہیں تھا ہم تو سب اکھٹے رہتے تھے کھاتے تھے سب ہسی مزاگ کرتے تھے یہ پتہ نہیں جب سے آئی ہے اس نے میرے دوسرے بیٹوں کو دیکھ کر چادر ڈال دیتی ہے جیسے وہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تانے بہت ہوتے ہیں مرد جب داڑی رکھتے ہیں تو ان کو تانے ملتے ہیں یار اچھے مسلمان بنو پروفیشنل مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے ہے بھئی چلو وہ مولوی صاحب جس نے نماز پڑھانی ہے اس کا تو پیش ہی ہے اس کو تو تنخواہ داڑی کی ملتی ہے جتنی لمبی داڑی ہوگی اتنا نیک سمجھا جائے گا تنخواہ دنی زیادہ ہوگی تمہیں کیا یار ٹھیک ہے نماز پڑھو عید کی نماز بغر عید کی نماز قربانی کر لیتے ہیں عمرہ بھی کر کے آ گئے تھے پروفیشنل مولوی شلوار بھی ٹکنوں سے اوپر ہو گئی ہے تو بہت زیادہ ہو گئی ہے تو جب آپ مضبوطی سے شریعت کو فالو کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے مت ہٹو اور پیچھے نہ ہٹنے کا ایک نسخہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو پیدا ہوتی ہے تو واپسی کا اپشین ختم ہو جاتا ہے پھر آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے کتنی محبت پیدا کرنی ہے یہ جو مٹی کے پیالے والی برتن والی بات ہے پھر میں جمعہ کی نماز کے بعد جس نے بیٹنا ہوگا بیان کر دوں گا تاکہ یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہو جائے تو ایک شاعر نے پہلے زمانے میں یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ شعرہ کو بلا کے ان سے کلام سنا کرتے تھے پہلے اس کا بہت رواج تھا تو ایک خلیفہ نے ایک شاعر کو بلایا متنبی مشہور شاعر ہے اس سے کہا کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں آگے اس پہ تم شاعری کہو متنبی بڑا مشہور شاعر ہے تیسری یا چوتھی صدی ہجری کا آرز سے ہزار سال تقریباً ہو چکے ہیں اے مجھے ملامت کرنے والے اس آدمی کو ملامت مت کرو کہ جس کی بیماری اور محبوب سے دوری نے پہلے ہی اس کو لاغر کر دیا ہے جب کسی کو عشق ہوتا ہے تو ملامتیں ہوتی ہیں نا تو کہہ رہے ہیں ایک تو محبوب مجھے ملا نہیں ہے بھئی اور دوسری عشق کی بیماری بھی ہے تو بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے قابل ملامت بولو نا بھائی کیا ہوگی اتنی باتیں تو آپ کو پتا ہے بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے قابل ملامت اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی اس کو تیمارداری کی جاتی ہے تو ایک تو مجھے عشق کی عشق والی محبت کی بیماری اور اوپر سے محبوب ملا بھی نہیں ہے تو ان دو ٹینشنوں کی وجہ سے میں لاغا رو رہا ہوں تو تم ملامت کرو گے تو میں تو بالکل ہی غائب ہو جاؤں گا بڑا زبردہ شیر اس نے کہا اس نے کہا کہ اب اس پہ آپ آگے قافیہ ملائیں متنبی فی البدی ہی شائر تھا اس نے پوری نظم گے ڈالی ہمارے حضرت یہ نظم اللہ کی محبت میں پڑا کرتے تھے یا لائمِ کف فی الملامہ عن اللذی اضناہ طول سقامہ وشقائہ تو شائر نے کہا عذل العواد لحول قلب الطائح وهوالأحبت منہ فی سودائح اس نے کہا جب عورتیں ملامت کیا کریں عورتوں کا ذکر اس لئے ان کی ملامت ٹھا کر گے لگتی آدمی اور غیرت میں آ جاتا ہے تو جب کوئی ملامت کرے بیویاں ملامت کرتی ہیں نا داڑھی رکھنے پر منگیتر ملامت کرتی ہے منگنی توڑ دیتی ہے یہ بہت ہو رہا ہے لڑکے داڑھی رکھتے ہیں وہ عشق میں آ کے داڑھی کاٹ لیتے ہیں تو شائر نے کہا کہ ان کو یوں کہا کرو عذل العواد لحول قلب الطائح یعنی تم اگر ٹھٹھرتے رہو گے نا کہ یہ ملامت کر رہے ہیں میں تو پہلی بیمار ہوں تو اور ٹھٹھر کے دبلے ہو جاؤ گے تو پبلک باز آنے والی نہیں ہیں ان کو مت روکو یہ کرتے رہیں گے ان کو جواب دیا کرو ایک کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت حول قلب الطائح میرے پریشان دل کے ارد گرد گھومتی ہیں وَهَوَ الْأَحِبَّةَ اور محبوب کی محبت دل کے اندر سیاہ نکتے میں ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائی نہیں رہی ہیں تو میرے دل کی جو محبت ہے جب ملامت جا کے لگی نہیں رہی ہے تو وہ محبت نکلے گی کیسے تو تم اپنا ٹائم ویس کر رہے ہو اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا پھر آگے بڑی زبردست بات کی يَشْكُلْ مَلَامُ إِلَى الْلَّوَائِ مِحَرَّهُ وَيَسُدُّ حِينَ يَلُمْ نَعْبُ رَحَائِهِ کہ یہ بھی کہدیہ کرو ملامت کرنے والیوں کو کہ تمہاری ملامت جب میرے دل کے قریب پہنچتی ہے گرمی سے پگلنے لگتی ہے جلنے لگتی ہے واپس جا کے ملامت کرنے والیوں کو شکایت کرتی ہے کہ کدھر بھیج دیا تم نے ہمیں دوبارہ نہ بھیجنا بہت مشکل ہے میرے بھائی تو ہے تو یہ دنیا کی محبت میں لیکن اصل میں اللہ چاہتا ہے ایسی محبت کرو اس سے کشتیاں جلا دو اس کے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں ہے اگر یہ کہو گے بیگم بھی خوش رہے اببہ بھی خوش رہے باس بھی خوش رہے اور میرا دل بھی خوش رہے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا اور اللہ کی ناراضی کا عذاب الگ ایک دفعہ کشتیاں جلا دے ایسی کی تیسی لٹکے ہوئے آدمی کو دنیا میں کبھی سکون نہیں ملتا ایسی کی تیسی جاؤ جس نے جو بولنا ہے بول دے میرے بھائی جب تک یہ صفت پیدا نہیں ہوگی نبی نے ارشاد فرمایا وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکے گا جو کہہ دے کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اسلام کو دین یعنی ڈڑ جائے گے بس یہ ہے میرے تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی آپ نے فرمایا اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی پتا چلا اسلام میٹھا مذہب ہے یہ جو میٹھے میٹھے مدینہ کرتے ہیں یہیں سے تو لیے ہیں انہوں نے اسلام میٹھا مذہب ہے اس کا ذائقہ ہے مزہ ہے اس میں لطف ہے لیکن یہ لطف اس کو حاصل ہوگا تو کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آئے گا اور بھائی تاریخ بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی نا کہ لڑنے کا مزہ اسی وقت آئے گا جب واپسی کا آپشن ختم ادھر بھی موت ادھر بھی موت پھر لڑائی کا مزہ ہے بھاگنے کا آپشن ہوگا تو لڑائی کا تھوڑی مزہ ہوگا وہ سوچتا رہے گا تلوار اٹھاؤں ماروں کی نہیں ماروں ایسا نہ ہوں میں ماروں تو وہ بھی آگے سے مار دیں دیکھ لو بھاگ جاؤ تو نہ ادھر کا رہے گا کیا ہوگیا بھائی نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا تو بیچ کا آدمی صحیح نہیں ہوتا وہ آدمی ہوتا ہی نہیں ہے تو صحیح کان سے ہوگا جو بیچ کا ہے وہ آدمی ہوتا ہے تو عجیب حساب ہے تو آج 99% مسلمان جو ہیں وہ اسی لٹکیوی پوزیشن میں ہیں لٹکی نہ ادھر ہو رہے ہیں نہ میں لوگوں سے کہتا ہوں یار تم انگریز کی طرح یاشی کرلو اگر قیر کرنی ہے تو دنیا تو مزے اڑا کے جاؤ نا پھر آخرت میں بھگت لینا نہ تم دنیا کے نہ آخرت کے انگریز کے ٹھکائی ہوگی وہ کہہ گا چلو آخرت میں ٹھکائی ہو دنیا میں لائف کو میں نے بربور انجوائی کیا ہے آپ کہو گے اللہ جمعہ جمعہ کی نماز تو پڑھتا تھا پھر بھی چترول لگ رہے ہیں میرے ہے بھئی تو اللہ کہہ گا صرف جمعہ تھوڑی تھا فجر بھی تھی زہر بھی تھی عزر بھی تھی آپ کہیں گے اللہ میں نے کم از کم زنا تو نہیں کیا تو اللہ کہیں گے جو نیٹ پر بیٹھ کر بےہودہ چیزیں دیکھتا تھا بدنظری کرتا تھا اس کی بھی تو ٹھکائی بنتی ہے تو آپ کہو گے یار نہ ادھر کے ادھر کے لیکن نبی نے ارشاد فرمایا ایمان کی لذت اسی کو محسوس ہوگی جو کشتیاں جلا کے آئے تو بھائی توبہ کر کے آج ہمت کر لو اے اللہ بس پورے دین کو فالو کرنا ہے اور ڈرو نہیں لوگ سمجھتے پورے اسلام میں داخل ہوگے تو بتا نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا نہ 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 کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور مزے کی زندگی ہو جائے گی چند دن کی ٹینشن ہے ایک چھوٹی سی بات بتا کے بعد ختم کر ہمارے ایک رشدار ہیں انہوں نے کہا یہ لفافوں کا تبادلہ نہیں ہوگا شادی بیاں میں سب رشوت ہے حرام ہے سب کو بتا ہے اتنے پانس سو دینے آزار لینے انہوں نے کہا نہیں ہوگا بڑا خاندان میں ہنگامہ ہوا نفرتیں پیدا ہوئی لڑائی جھگڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ دن آج کا دن پندرہ بیس سال ہو گئے ہم آگئے سکون میں نہ کوئی لفافہ دیتا ہے نہ کسی کی بچے کی پیدائش پر ہمیں لفافہ دینا پڑ ان کو بتا یہ اس ٹائپ کے ہیں ہی نہیں ان کا فرقہ ہی الگ قسم کا فرقہ ہے ٹھیک ہے نا اب محبتیں بھی ہیں میرے سگے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو اس میں مکس گیترنگ ٹائپ کی چیز مکس گیترنگ تو نہیں تھی سنا تھا کوئی میوزک وغیرہ موسیقی وغیرہ وہ بعض لوگوں نے زبردستی تھوپ دی ہمارا خاندان ایسا نہیں تھا تو میں بائیکارڈ کیا میں نہیں گیا بڑا ہنگامہ ہوا بھائی کے شادی میں نہیں آیا لیکن وہ ایک دفعہ ہنگامہ ایفورڈ کیا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے جس شادی میں جانا چاہیں جاتے ہیں نہیں جانا چاہیں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں بھائی کے بائیکارڈ کر لیا تو ہمیں کیوں لفکر آئے گئی ہے سمجھ لیں اور اللہ نے اس کی برکت سے اپنی شادی میں کئی دفعہ جانے کی توفیق نصیب فرمائی یہ ایک الگ فائدہ ہو گیا کیونکہ جب انسان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں میں اپنی منمانی زندگی گزاروں گا اپنی منمانی اسمورات جس کو میں صحیح سمجھوں گا اس کو فالو کروں گا جب پبلک کی پرواہ نہیں ہے تو پھر دوسری شادی میں بھی پرواہ نہیں ہے تیسری میں بھی پرواہ نہیں ہے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے بھر جب جائز ہے دلائل سے ثابت کرو غلط ہے تو مال لیں گے نہیں ہے تو جاؤ ایسی کی تیسی نہیں آری بات اور اس کا فائدہ ہے لٹک کے پھر یہ چار شادیاں پتہ نہیں کہاں سے آگئیں مقصد ابھی چار شادیاں نہیں ہیں مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کو کہ ایک فیصلہ کرلو کہ اللہ کو رازی کر کے چلنا ہے یا مخلوق کو اللہ کو رازی کر کے چلو کہ مخلوق وقتی طور پر ناراض ہوگی پھر یہی مخلوق آپ کے گیت گائے گی اور اگر مخلوق کو خوش کر لیا ابھی خوش ہو جائے گی بعد میں پھر کوئی کسی سے آج تک خوش رہا نہیں ہے یہی غیبتیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کر بعد میں آپ کی